ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہاو ٹو ڈو سو گائز آج مسین کی سٹل کی صفائی کریں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلائی مسین کا سٹل ہے اس کو کیسے کھولا جاتا ہے اور اس کو کیسے لگاتے ہیں اور اس میں آئلنگ کیسے کرتے ہیں تو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی یہ پورا سٹل کو میں کھول کے پورا ساف کروں گی پھر میں آئلنگ کر کے پھر میں واپس سے اس میں لگاؤں گی تو پہلے ہم جو یہ بولٹ ہے اس میں یہ دونوں بولٹوں کو کھول لیں گے تو دوستو اگر جب بھی نٹ آپ یہ چھوٹے چھوٹے جو نٹ کھولتے ہیں تو اگر ٹائٹ ہوتے ہیں تو ان میں سا ہلکا سا آئل ڈال کی بھی آپ کھول سکتے ہیں کیونکہ بہت ٹائم سے یہ بند ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس لئے آپ ان میں تھوڑا سا آئل ڈال سکتے ہیں پہلے سے ہی پھر یہ بہت جلدی آسانی سے کھول جائیں گے یہ دونوں جو اس کی بولٹ ہے میں نے کھولنے کے بعد یہ نا اس طرح سے اس کو پکڑ کے یہ ایسے نکال لیں گے ہم پورا کا پورا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اس طرح سے یہ اس طرح سے آسے گا تو اب اس کی ہم سفائی کریں گے آئل کریں گے پہلے اس کو سب کھولیں گے فیس میں آئل کر کے ساف کر کے فیس میں ہم فیٹ کریں گے یہاں پہ تو ابھی یہ پورا کا پورا یہ سٹل ہے پورا یہ یہاں سے نکل جاتا ہے اس طرح سے اب اس کو کیسے کھولنا ہے وہ پہلے ہم جو یہ والا بولٹ ہے تو اس میں سب سے بڑا ایک ہی ہوتا ہے یہ ہم کھول لیں گے تو یہ پورے جو بھی اس کے دو تین پارٹس ہیں وہ سارے کھول جائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی اس کا نکل گیا ہے اور اس کا ایک یہ نکلا ہے اس کو پہلے اچھے ساف کریں گے پڑے سے اس میں آئل کر کے اس کو اسی طرح سے فیٹ کریں گے سو دوستو یہ بہت ہی ایزی ہے جس طرح سے میں نے اس کو کھولا ہے اسی طرح سے اس کو بند بھی کرنا ہے آئل کرنے کے بعد سو کافی زیادہ ایزی ہے یہ اگر آپ کرنا چاہو تو اس لئے میں بہت ہی کلیر سے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز بہت ہی باری کیسے سمجھ میں آئے سو دوستو یہ جو میں نے مسین کے پارٹس کھولے ہیں ان میں میں آئلنگ کر رہی ہوں اور ان میں جو ہے جنگ یا پھر جو آپ سلائی کرتے ہو تو ان کے چھوٹے چھوٹے رے سے فض جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جس سے ہماری مسین جو ہے ٹائٹ چلتی ہے یا پھر جو ہماری مسین میں آوازیں آتی ہیں اسی پرقار سے اس لئے آتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تیل سے اس طرح سے محسین کا جو آئل آتا ہے ہمیں اس طرح سے پوری جو سٹل کو ساف کرنا ہے پھر ایک ایک چیز کو ساف کرنے کے بعد جو ہے اس میں ہgang l absent کرنا ہے تو میں نے یہ پوری جو ہے اس میں اچھے سے پہلے میں نے آئلنگ کیا ہے اس طرح سے تو میں نے اچھے طرح سے یہ ساف کر دیا ہے لیکن پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس میں آئل لگا کے اس طرح سے بلکل اندر تک اس میں آئل لگا کے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس میں تھوڑی جو جنگ بنگ لگ جاتی ہے یا پھر مسین کافی دن رکھی رہتی ہے یا پھر جو بھی ریسے ویسے ہوتا ہے یہ سارے ہمیں پہلے ساف کر کے پھر اس میں آئل لگانا ہے تاکہ بلکل آواز نہیں آئی کیونکہ جب مسین میں آئل کر دیتے ہیں تو پھر بلکل ہلکی چلتی ہے اور آواز بھی نہیں کرتی ہے تو یہ جو میں ساف کر رہی ہوں یہ بابن کیس کا یہاں پہ اس میں بابن کیس لگاتے ہیں تو اس میں بھی ہلکی سی دیکھئے کہیں نہ گئے اندر جنگ سی لگ جاتی ہے تو اس لئے اس کا کپڑے ڈال کے اس میں اس طرح سے گھما کے ساف کر دینا ہے جیسے سو گائز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں گائز جب ہم مسین میں پروپر آئلنگ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد مسین میں کافی ساری سمجھ سے آنے لگتی ہیں تو وہ بند ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم مسین میں آئلنگ کرتے رہیں گے ہماری مسین جو اچھی چلتی رہے گی نہیں اگر کریں گے تو مسین بلکل اچھی نہیں چلے گی سو گائز آئلنگ تو ہو گئی ہے اس طرح سے آپ کو بھی آئلنگ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہی سٹل کے جو چھوٹے سی پارٹس ہیں ان کو رکھ دینا ہے کم سکم ایک دو منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے ان میں تیل پہنچ جائے اور ہماری مسین جو ہے ہلکی چلنے لگے گی پھر اس کے بعد اب ہم ان پارٹسوں کو کیسے جوڑیں گے تو وہ آپ دھیان سے دیکھیں سب سے پہلے یہ ہماری بابن کیس جہاں سے ڈلتی ہے تو یہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں بیچ میں یہ لگانا ہے اور یہ جو ہے گھومتا ہے تو آپ کو لگانے کے بعد اس کو تھوڑا گھوماتے رہی ہے گھوماتے رہی ہے تاکہ تیل اچھے سے اس میں لگ جائے اور یہ جو ہے ہلکی ہوتی ہے یہ گھومتی رہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا پارٹ لگانا ہے یہ تو بیچ میں رہتا ہے جو وہ گھومتا رہتا ہے اور اس طرح سے اس کو گھوما گھوما کے سیٹ کر کے آپ کو اس طرح سے لگانا ہے پھر اس کے بعد جو یہ اس کے لیے اوپر سے ان دونوں کو بند کرنے کے لئے یہ والا اس طرح سے رکھے ہم اس کو نٹ سے چھوٹے سے نٹ ہے اس میں وہ ہم لگا دیں گے تو یہ پھر جو بیچ میں ہے وہ گھومتی رہے گی لیکن جو ہے نکلے گی نہیں باہر تو اس طرح سے میں نے یہ نٹ اس میں لگا دیا اچھے سے ٹائٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر میں اس کو اس کو اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ بلکل نہ ہلے سو گائز ہمارا جو سٹل ہے پھر پھر آئلنگ کرنے کے بات جو ہے میں نے اس کو بند بھی کر دیا ہے تو یہ جو ہے گھومتی رہتی ہے اس طرح سے یہ گھومتی رہتی ہے تو اسی طرح سے ہمیں گھما گھما کے اس میں مسین میں لگانا ہے یہ سٹل مطلب یہاں پہ بابن کے ڈیبی جو ہے وہ لگتی ہے اسی لئے پروپر یہ جو مسین چلتی ہے تو کنٹنیو اس کے ساتھ گھومتی رہتی ہے اس طرح سے یہ گھومتی رہتی ہے تو اسی لئے باہر نہ نکلے اس لئے اس کو ہم پورا بند کر دیتے ہیں پیچھے سے تو اسی لئے اس طرح سے سو اب مسین میں بھی ہم اس کو اچھے سے کپڑے سے ساف کر کے پھر مسین میں کو بھی تھوڑا سا ہلکے سے پوری مسین میں بھی آئلنگ ڈالیں گے جہاں جہاں پہ ڈالنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اور جو ہم لگاتے ہیں تو آپ سوئی کا دھیان رکھیں پہلے تو آپ سوئی کو اوپر رکھیں تاکہ ہاتھ میں نہ لگے لیکن جب آپ سٹل لگاتے ہیں تو سوئی کو ہلکا سا نیچے کر کے ہی سٹل لگتا ہے تب آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں تو اس طرح سے میں نے پہلے مسین کو بھی جو ہے ساف کر لیا ہے اچھے سے کپڑے سے کیونکہ یہاں پہ بھی وہ ساری گنگی جو ہے وہ بھر جاتی ہے اس لئے یہاں سے بھی اچھے طرح سے آپ ساف کر لیں اور پھر جس میں جو ہے آئلنگ کر دیں پھر اس کے بعد جو ہے میں سٹل لگاؤں گی آپ اینگل دیکھ رہے ہیں ہلکا سا اس طرف سے ہی رکھنا ہے اور جو سٹل لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے جو کی بہت سمجھ میں نہیں آتا کسی کو کی کیسے لگائیں تو کافی ساری سمجھ سے ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کبھی بھی سٹل لگائیں تو یہ سوئی سوئی اتنی نیچے ہون چاہیے اور جو یہ والا انگل ہے یہ والا اس طرح سے ادھر ہونا چاہیے اور جو آپ کا جو سٹل ہوتا ہے نا وہ اور جو اس میں جو یہ ہم بابین کیس لگاتے ہیں یہ والا انگل اس طرف ہونا چاہیے یعنی دونوں اپوزٹ میں ایک دوسرے کے سامنے ہونے چاہیے جب آپ اس طرح سے لگائیں گے تو اس کو اس میں ایسے لگا کے اور اس کو تھوڑا سا دونوں کو اپوزٹ میں اس طرح سے لگانا ہے اس سے تو یہ گائز دیکھو اپنے آپ ہی یہ اس میں لگیا اٹیچ ہو گیا ہے تو بس اب یہ جو بولٹ ہے ہمیں یہ کسنے یعنی کہ یہ جو انگل میں نے پہلے دکھایا تھا وہ ایسے رکھنا ہے اور جو یہ بابین کیس والی یہ جو گھومتی ہے یہ اس کو اس کے سامنے رکھنا ہے اس طرف تو یہ اور پھر اس کو ایسے کر کے لگانا ہے تھوڑا سا ہمارکی تو یہ اس میں آسانی سے فٹ ہو جائے گا تو اب اس میں ہم بولٹ لگا دیں اب یہ جو بولٹ ہے یہ ہم اس میں لگا دیتے ہیں اس طرح سے ایک تو یہ میں نے ڈال دیا دوسرا میں نے اس میں یہ ایسے ڈال دیا جو میں نے اس طرح سے اس میں بولٹ ڈال دیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو یہ اینگل ہوتا ہے یہ آپ اس کے جو یہ بابین کیس ڈالتے ہیں یہ جو گھومتی ہے یہ پرمننٹ تو اس اینگل کو اس کو ایک دوسرے کے سامنے رکھے تھوڑا اپوزٹ اور اس کو جو ہم سٹل ہے تھوڑا سا اس کو ایسے جب لگاتے ہیں تو تھوڑا سا ایسے اس کی طرف فسا کے یہ جو اس کی طرف ایسے تھوڑا سا فسا کے وہ جو آپ یہ سوئی دیکھ رہے ہو نا یہ اتنی نیچے رہنی چاہیے تو یہ آرام سے ایسے لگ جائے گا بس اور ہلکا سا ہم اس طرح سے صاف کر لیں گے اور جو یہ دیکھ رہے ہو اوپر بھی تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے تاکہ اس میں نیچے پہنچ جائے آئل اور گائیس جب بھی آپ سین کے سٹل کی صفائی کریں تو خاص سوئی کا دھیان رکھیں آپ کے ہاتھ میں نہ لگے اور یہاں پہ میں نے یہ جو ڈبی ہے یہ میں نے لگا دیا اس میں تو آپ یہ پوری کی پوری پہ جو ہماری بسین ہے یہ گھوم رہی ہے اچھے سے